بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی ایجنڈے کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتیں آصف علی زرداری مولانا فضل الرمان شہباز کے ساتھ دیگر لوگ بھی شامل تھے جس کی نشاندہی آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جولائی میں وہ اپنی پنجاب میں ہونے والے بیس سیٹوں پہ ان کی مزید نشاندہی کریں گے انہوں نے نیوٹل سے ایک سوال کیا کہ پہلے آپ نے عدم اعتماد میں ہمارے اتحادیوں کو دوسری طرح ملایا اور اب زمنی الیکشن جو پنجاب میں ہے اس میں بھی مداخلت کر کے کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچانے کے لیے جتانے چاہ رہے ہیں جبکہ واضح اکثریت ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا اگر دھاندلی کی گئی یا کروائی گئی تو اس کا موت توڑ عمران ہاں کا کہنا ہے کہ جواب دیں گے ناظرین پنجاب کے زمنی الیکشن پنجاب کی ایک بزنس نشتوں کے نہیں مسلم لیک کی حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں دوسری طرف ایک بڑی خبر پی ٹی اے کے لیے اچھی آئی کہ عدالت نے ان کے پانچ جو سپیشل سیٹے ہیں ایم پیو کی سیٹوں میں اضافہ کر دیا جس سے حمزہ شہباز کی پنجاب کی وزارت عالیٰ کی کشتی دھولنے لگی اور اس وقت اکثریت پارٹی پی ٹی اے بن گئی اپنے اتحادیوں کے ساتھ دوسری طرف امران خانے حکومتی اور امپیروں کی دھاندلی کے پیشے نظر خود ایکٹیو ہوئے لاہور میں کل کنونشن جو جلسے کی شکل اختیار کے تھے ان میں سے کی اور ساتھی امران خانے مبینہ دھاندلی کے پیشے نظر امران خانے ٹائگر فورس کو دوبارہ میدان میں اتار دیا کہ ٹائگر فورس کے نوجوان ہر پولنگ سٹیشن پر پہرا دیں گے کہ کہیں ان کا ووڈ چوری نہ ہو جائے ان کے ووڈ گنتے میں غلطی نہ ہو جائے اس وجہ سے حکومت نے سرکاری مشینرے پر زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا اور اعلیٰ سطح میٹنگ پر پنجاب کی انتظامیہ کو حکم دیا گیا ہے کہ مسلم لیک نون کے بیس علمے سے کم سے کم اٹھارہ لوگ جیتنے چاہیے اگر نہ جیتے تو سخت ہوگی جبکہ امران ہاں اور پی ٹائی کا دعویٰ ہے کہ ہم یہ سیٹیں جیت چکے ہیں حکومت کی سرکاری مشینری کی مداخلت کمزور پڑتی جا رہی ہے ناظرین پنجاب کے سیاسی مدار میں طریقے انصاف کو آج ایک اہم کامیابی ملی ہے لہور ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کی پانچ محسوس نشطوں کے نوٹفیکشن جاری کرنے کا فوری حکم دے دیا جو الیکشن کمیشن ساز واضح اور دھوکے سے جو پی ٹائی کا حق تا نہیں دے رہا تھا اس کا آئینی اور قانونی طریقہ واضح ہے کہ جس جماعت کی سیٹ میں خصوص نشط پر ہو اگر وہ خدا نہ حاستہ فوت ہو جائے یا چھوڑ دے تو آٹومیٹکلی جو ان سے نیکسٹ ہوتی ہے آٹومیٹکلی بن جاتی ہے یہ پہلی دفعہ الیکشن نے دھاندلی کی مثال قائم کی جس پر آج عدالت کا بڑا ریڈلیف طریقے انصاف کے لیے اور مسلم لگنون اور پنجاک امت کو دچکہ ملا ہے یہ مخصوص نشطیں ان منعرف فرقین کی تھی جنہوں نے حمزہ شہواز کو وڑ دیا اور بعد میں ڈی سیٹ ہو گئے نہ اہل ہو گئے اور اب وہ سارے کے سارے پچھلی دفعہ عمرانہاں کی سیٹوں پر الیکشن لڑے تھے بل لے کے نشان پر اب مسلم لیگ نون اور چودہ جماعتوں کے مشترکہ میدوار ہیں طریقے انصاف کو یہ پانچ نشستیں ملنے کے بعد ان کی تعداد ایک سو ٹھاون سے بڑھ کر اب ایک سو تریسٹ ہو چکی ہے جبکہ مسلم لیگ کاف کی دس اور ایک ازاد کے ساتھ ملایا جائے تو ان کے نمبر ایک سو چو سٹھ ہو جاتے ہیں اگر بیس وہ سٹے مل جاتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو پنجاب میں حکومت بنانے سے نوکنا ناممکن ہو جائے گا اور پنجاب حکومت اگر ختم ہوتی ہے حمزہ شہواز کی وزارتحالہ جاتی ہے تو یقیناً وفاق میں بھی شہواز شریف وزیر ادم نہیں رہیں گے کہ اتحادیوں کے اختلافت خد سے بڑھتے جانے ہیں پی ٹی آئی او ایم کیوں ایم اور جمعیت علماء اسلام اے این پی نے حکومت چھوڑنے کی پہلے ہی دھمکی دے دی ہے ناظرین دوسری جانی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کمتی اتحاد کی اس وقت نمبر ایک سو چھتہ رہے جبکہ ایم میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے آئینی اور قانونی طور پر ایک سو چھاسی نشستیں چاہیئیں لیکن عدالت سے یہ بھی کیس ابھی زیر سمغات ہے بیچ نشستوں پر ستائیس جلائی کے زمنی انتحابات ہونے ہیں جن میں پانچ چار ہلکے لاہور سے ہیں اور امران خان نے اسی سلسلے میں کل لاہور میں دھوہ دار انتحابی مہیم چلائی اور چند مختصر سے فیصلے کرتے ہوئے چار ہلکوں کے برکر کنوینشن جلسے کی شکل بنتے رہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے وزیر علیہ اور انتظامیہ نے سڑ جوڑ لیا کہ امران ہاں اگر ہلکوں میں جاتے رہے تو پی ٹی اے بیس میں سے زیادہ کسریت لے جائے گی اور پنجاب حکومت کا بچنا ناممکن ہو جائے گا نادن کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ لاہور میں خاصہ سخت مقابلہ ہے اور شہری علاقوں میں چاروں سٹیٹوں میں پی ٹی اے کی بظاہر نشست کامیابی کی طرف جاری ہیں تاہم الیکشن ڈے میٹر کرتا ہے جبکہ پی ٹی اے کے رہنما حکومت کی طرف سے سرکاری مشینری کا استعمال اور دھاندلی کے الزامت لگا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ایکسٹرا بیلنڈ پیپر چھاپ کے الیکشن کمیشن حکومت کو پہلے ہی دے رہا ہے اسی طرح انہوں نے مثال دی کہ سندھ میں ہونے والے الیکشن تاریخ کی بدترین دھاندلی تھے ناظرین لاہور میں امرانہا کی الیکشن مہین میں شرکت کے بعد پی ٹی اے کئے ورکروں کا امیدواروں کا مرال خاصہ اوپر ہو گیا اور ان کا خیال ہے کہ اگر وہ انہوں نے الیکشن ڈے میں محنت کی تو وہ یہ زمنی الیکشن جیت جائیں گے اس زمنی الیکشن پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایک ہلکے کا مقابلہ نہیں بلکہ پورے پنجاب اور پاکستان کا سیاست کا سناریو چینج ہو جائے گا جیسے ہی ستارہ مئی کو الیکشن کے نتائج آتے ہیں اگر مسلم لیگ نور اور حکومت کی چودہ جماعتیں ہار جاتی ہیں تو صرف ایک ایم پی اے بیس ایم پی اے نہیں ہاریں گے بلکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھوڑنی پڑے گی کل کی انتہابی مہیم نے عمرانہ نے کھل کر استفعہ ہمپیر اور حکومت کے ساتھ کہا کہ مل چکا ہے اس فراد کا حصے دار ہے دھاندلی کا حصے دار ہے لیکن وہ اس کے باوجود حمزہ شہباز کا راستہ روکیں گے عوام کے موٹوں کی طاقت سے پی ٹی اے کی رہنما یاسمین راشد نے بھی کہا ہے اب ساری جماعت حکومت کی بجائے یاسمین راشد اسد عمر مراد سعید فیصل وارڈا اور دگر نہ کر نیوٹلز ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس سلیکشن میں اب نیوٹل نہیں رہے اور پی ٹی اے کے رہنما اور کارکنوں کو ولا کے ڈرائیا دھنکایا جا رہا ہے پیسے کی لالش دی جاری ہے انہوں نے کہا نیوٹل جو نظر نہیں آتے وہ اس حرکتوں سے بعد آجائے وانہ ہم ہر ایک کا نام لیں گے ہمارے ورکروں پر جس طرح دھاندلی اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ ناقابل برداش ہے اب عوام سب سب چکے ہیں کہ ہم پیر کون ہیں اور نیوٹل نہیں ہیں وہ دوسری طرف جا چکے ہیں اور دوسروں کو لاحق حکومت بنایا ہے وہ منانوانے میں بھی انہوں نے مجودہ حکومت کی مدد کی اور اس کو قائم رکھنے میں بھی مدد کی پی ٹی اے کے رہنماوں نے الزام لگایا کہ حکومت کے اتحادیوں نے پی ٹی اے سے رابطے کیے تھے لیکن نیوٹل نے ان کو دباؤ ڈالا کہ شباز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ دعوی پی ٹی اے کے کئی رہنماوں نے کہا کہ حکومت کے اتحادی جو ان کے ساتھ ماضی میں ان کی حکومت میں شامل رہے ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں پر نیوٹل دباؤ کی وجہ سے انہیں انڈیپینڈن فیصلے نہیں کرنے دے رہا یوں لگتا ہے کہ عمران ہاں اب لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ وجودہ پیپلز پارڈی اور نون لیگ کے ساتھ نیوٹل کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نیوٹل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنا فوکس فی الحال لانگ مارچ کی بجائے ستارہ جولائی کو ہونے والے زمنی الیکشن کو رکھا ہوا ہے اگر یہ جیت جاتی ہے پی ٹی آئی تو پنجاب حکومت کے جانے سے وفاق کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا اگر پی ٹی آئی بیس میں سے بھی پندرہ سیٹے لینے بھی کام ہا جاتی ہے تو حمدہ شہباز ایک دن بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکے گو نئی تحابات کی یہی سے راستہ ہموار ہو جائے گا جو اس حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا ممکنہ داندری کو روکنے کے لیے عمران ہاں نے ٹائگر فورس کو مترک کر دیا ہے عمران ہاں نے نوجوانوں سے ٹائگر فورس اور ریجسٹیشن کرانے کی درخواست کی ہے اور یہی ٹائگر فورس پہلے زمنی اور بعد میں آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ووٹ کی حفاظت کرے گی جبکہ الیکشن ڈے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ریگنگ کی پی ٹی آئی کو انفرمیشن ملی ہے جسے ذرے میں وہ انقریب ان سرکاری نیوٹل کا نام لیں گے جلسوں میں جو اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماء اور کارکنوں کو بلا کے دباؤ میں بلیک میل کر رہے ہیں دوسری طرف ناظرین ابھی تک وہ انکشاف مشکوک ہوتا جا رہا ہے کہ عمران ہاں کے گھر میں جسوسی آلہ لگانے کے کیوں ضرور تو پڑی کیا عمران ہاں کی جسوسی کو طریقی اعتماد کے وقت سے چل رہی ہے جسوسی کیا عمران ہاں کے گھر میں جسوسی الات لگا کر کون سا ایسا راز ہے وہ جو جسوسی الات لگوا رہے ہیں جو عمران ہاں نے ویڈیو میں نام دیئے ہوئے ہیں نیوٹل کے اور طاقت اور حلقوں کے انہوں نے کہا تھا میری حکومت کس نے گرائی کس نے پیسے لگا ایک ویڈیو رکارڈ کر رہی ہے لگتا ہے کہ وہ بعض لوگوں کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ ویڈیو میں وہ جاننا چاہتے ہیں کس کس کے نام ہیں جب کہ عمران ہاں اس سلسلے میں عدالت میں دوبارہ جا رہے ہیں سپریم کورڈ میں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ وزیر اعظم عمران ہاں تھے تو اس میں محاطب کس کو کہا گیا تھا انہوں نے اس سلسلے میں نیوٹل کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ اگر اب آپ نے ہماری پارٹی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے نام اور حقائق لوگوں کو بتائیں اور بیس کروڑ عوام آپ سے حساب مانگیں گی یہ تو ابھی ایک شخص ہے جو عمران ہاں کی جسوسی کرتے سامنے ہے عمران ہاں کے کہا جا رہا ہے گھر سے لے کر ان کی ایکٹیوٹی تک مشکو کی جاتی ہے اہم ذمہ دار ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ عمران ہاں کے ساتھ اکثر وقت گزارنے والا شخص طاقتور حلقوں کے رابطے میں ہیں اور عمران ہاں کی ایکٹیوٹی کی ایک ایک رپورٹ طاقتور حلقوں کو بتاتا ہے تاہم عمران ہاں اس کے بارے میں آشنا نہیں ہیں نہایت پی ٹی اے ایک اہم ترین سابق وزیر سے جب ہم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی اس شخص پر شک ہے لیکن جب تک ایویڈنس نہیں آتا ہم خان صاحب سے بات نہیں کر سکتے اس شخص کی جو پی ٹی اے عمران ہاں کے قریب ہے بظاہر ایکٹیوٹی خاصی مشکوک ہیں عمران ہاں پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ عمران ہاں کا بیان ہے کہ وہ اکثر لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں وہ ان کے دھوکوں کو دھتے ہیں پاکستان میں وکڑ کے دونوں جانب کیلنا کوئی نئی بات نہیں ہے سیاسی وفاداریاں کہیں بھی ہو سیاسدان اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں اور بھی اپنے معاملات سیدھے رکھتے ہیں کہ جیلوں سے بچا جا سکے اور اصل طاقت کے ساتھ اپنے راستے ہموان رکھتے ہیں لیکن عمران ہاں ابھی تک حکومت کی طرف سے طاقت اور حکومت گرانے کے علاوہ ان کے نہ حوصلے پر پسپائی ہو سکی ہے حوصلے بلند ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ جلائی میں زمنی لیکشن پنجاب کی بیس سیٹوں پر جیت کر وہ اس حکومت نہ صرف پنجاب حکومت کا خاتمہ ہوگا بلکہ وفاق حکومت کا بھی خاتمہ ہوگا اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ پشاور اور اسلام آباد کے فاصلے کم ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پشاور سے اسلام آباد آنے والی سڑک پر تھوڑی سی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی ہے دیکھنا ہے اس کے آنے والے دنوں میں کیا نتائج نکلتے ہیں دوسری طرف ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے پشاور میں آنے والی سڑک کو پنڈی سے زیادہ سفر کرنے کی ہجائیت کی جا رہی ہے ساری صورت حال آپ کے سامنے رکھی اپنے گرد و رہنموں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات